ایک مسینری کارکرتوں کا سنگتن ہونے کے ناتے ہمیں کسی پرکار کے ہماری اسٹتی سے ہرسیت ہونا نہیں چاہیے اور ہماری کی جاری ہی نندہ سے دکھی یا کروڈیت بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا کیوں 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 کی ہمارا جو بھی کارے ہم کرتے ہیں وہ ایک پرکریا کے انترگت تائی کر کے ہی کرتے ہیں ایک لمبی دوری کی پرکریا کا حصہ کی روپ میں ہم ہمارا آج کا کاری ہوتا ہے اگر ہمیں ہر ستیا دکھی ہونا ہے تو ہم نے جو تائی کیا تھا اسے کتنا پورا کیا اسے اسے کیا پایا جو پایا وہ ہماری یوزنا کی مطابق تھا یا نہیں تھا یا ہم نے کچھ کھویا نقصان پایا یا سب دیکھ کر ہمیں ہر ستیا دکھی ہونا چاہیے ساتھیو دوزار انیس کا یہ برش انیک معینوں میں مہتپون ہے انیس سو انیس کو ڈاکٹر بابا صاحب امیت کر نے ساماجی رازنیتک جیون میں نیترت کی بھومکہ لے کر سکری روپ سے کارے شروع کیا تھا اسے سو برشوں پورے ہوئے ہیں چپیس جنوری دوہزار بیس کو سمبیدان کو عمل میں آئے ستر برشوں ہو رہے ہیں تو دوہزار پچیس کو سمبیدان کو پچھتر برشوں پورا ہونے جا رہا ہے ارثات دوہزار بیس سے دوہزار پچیس کا یہ جو سمائے ہے یہ دیش کے اتیاس میں ہمارے لئے ایک مہتپون سمائے ہے کچھ کر دکھانے کا سمائے ہے اس کے ساتھ ساتھ یکتیس جنوری انیس سو بیس کو موک نائے کا پہلا انک پرکاشی دعا تھا اس کو بھی شو برش ہو رہے ہیں اتنا ہی نہیں بشو پرشد منگاہ پریشت اور ناک پر پریشت کو شو برش ہو رہے ہیں ہمارے لئے ایک اتصاہ کی بات ہے کہ ہم یہ ادویشن پھولے ایمویٹ کری آندولن کی کراندی بھوم ناک پر میں اپنی بھوم پر کر رہے ہیں اسی پرپیکش میں اس ادویشن کو ہمیں دیکھنا چاہیے آج ہم چھتیشوہ راشتے ادویشن کر رہے ہیں کرمچاریوں کے انیا سنگٹھنوں کے ادویشن اور بام شیف کے راشتے ادویشن میں کیا انتر ہوتا ہے عام طور پر انیا سنگٹھن کے ادویشن میں نئی کارکارنی کا چناؤ خرچے کو نینہی کی مانتہ دینا اتوہ سرکار کے سامنے اپنی ماغے رہنا یہ ان کا لکش ہوتا ہے بام شیف میں ہمارے سنگٹھن اور سمگر آندولن کے سمبند میں نینہی لینے مانتہ آج پرکریہ کے لیے کینڈری کارکارنی راشتے اام سبا اور پرتنیویش سبا کی پرکریہ ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ بام شیف کا راشتے ادویشن کیوں کیا جاتا ہے کارکارتاؤں نے انبو سے یہ پایا ہے کہ بام شیف کے راشتے ادویشن میں ہم برتمان گجویدیوں پر واشی کرتے ہیں بہت سے کہ ہمارے کارکارموں کی ایک سوچنا دیتے ہیں سنگٹھن کی شکت کو اکٹھا کرتے ہیں لیکن کیون اتنا ماتر پہلو نہیں ہے آج بام شیف کیون ایک سنگٹھن نہیں ایک پریوار ایک آندولن بن چکا ہے کئی پریشاکہ سنگٹھن بام شیف سے inspiration لے کر کارکار رہے ہیں بام شیف اور پریشاکہ سنگٹھنوں کی کئی سدش اور کارکارتاؤں ہیں جو تحصیل پرکھنڈشتر تک کارکار رہے ہیں ہجاروں لوگ سنگٹھن کے ادکرد سدش سے گرنک نہ کرتے ہوئے بھی خود کو بام شیف کی پرکریہ سے جڑا مانتے ہیں اور بام شیف کے کارکاروں کا حصہ بنتے ہیں بام شیف کی کینڈری راج جلا پرکھنڈ تحصیل بلوک اور سہر آدستر کی کارکارنیاں ہیں ان سبھی کارکارتاؤں کو بام شیف کی راستی عام سبا اور پرتنی سبا میں ستان ملتا ہے ایسا نہیں ہے کسی کو اس برسے ملا اگلے برسے بھی مل سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے لیکن بام شیف کے راستی ادویشن میں اس پرتک کائڈر کو کیڈر کو ستان ہے جو خود کو بی بی ایف کی روپ میں میسنری کارکارتہ کی روپ میں کیڈر کی روپ میں دیکھتا ہے اس کے علاوہ نئے صدس جو بھی بام شیف کا کیڈر کے روپ میں نہیں ہے لیکن سوائنگ کو بام شیف کا کیڈر اور میسنری کارکارتہ کی روپ میں تیار کرنا چاہتے ہیں انہیں جلائد وے سنوں اور راج ادویشن میں سامل کیا جاتا ہے بام شیف کے راشتہ ادویشن کے کارکرتہ کیول صحباغی ہی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے بل ایک پرشکشن کی پرکریاست میں ہوتے ہیں ایک کومن میسیج یہاں سے دیش بھر میں لے جاتے ہیں ادویشن سماج کے لیے بھی آوشک ہوتا ہے بام شیف سماج کے لیے بنا سنگٹھن ہے ساماجی کرانتی کے لیے سماج کو تیار کرنے ہیت بام شیف کارکر رہا ہے اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو دیش ہم نے تائی کیا ہے جو پڑا ہم نے نشط کیے انہیں ہم نے کتنا حاصل کیا ہے سماج جیون میں کیا پرنام آیا ہے کیونکہ سماج میں جو بدلاؤ ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ ہونے کے ناتے لوگوں کو یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ بدلاؤ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے انہیں تو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے کوئی جانبوز کر پریاش کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی ادویشنوں کی آوشتہ ہوتی ہے بام شیف نے اپنا سنگٹھن اب دوہزار سے زیادہ جلوں میں کھڑا کیا ہے اس برس کے جلہ اور راجی یونٹوں کے ادویشنوں سے یہ چطر ہمارے سامنے آیا ہے اگلے برس ہم اور جلوں میں جائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ ان جلوں کے پرخند تحصیل اور بلاک ستھر پر بھی جانے کی یوزنہ بنا رہے ہیں بام شیف کیول ادویشنیں کرتی رہتی ہے ایسا کہ کر کچھ لوگ بام شیف پر ٹکاتی پڑیں بھی کرتے ہیں لیکن اسے زیادہ گمبیرتہ سے لینے کے آسکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہوا لوگ کیکہ کرتے ہیں جن کا راستیت پر کوئی سنگٹنات مگستیتو یا طاقت نہیں ہے خاص کر گیر سارکاری سنگٹھن جو سماس کو اپنے کارکرموں کے پرباو میں لانا چاہتے ہیں یا چھوٹے بڑے سامدائک سنگٹھن جنہیں بام شیف کے ہونے سے ڈر پیدا ہوتا ہے وہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں سوال یہ ہے کی کیا بام شیف کے اول ادویشنی کرتی ہے تو اس کا جباب ہے نہیں بام شیف کے ایک نرنتر کاری کے تحد سماج کو تیار کرنے کی پرکریا میں کارکرطہ نرمان کی گدھوی دیا نرنتر چلاتی ہے آج ہم دعوے کے ساندھیا کر سکتے ہیں کہ مولنی واشی بہجن سماج کا بام سے بھی ایک ماتر ایسا ساماجک سنگٹھن ہے جو پورے دیش بھر میں ایک ساتھ کوئی کارکر کرنے کا ساہز کرتا ہے آج دو سو سے زیادہ جلو میں ایک ازار سے زیادہ یونیٹو کے مادم سے ہم ہر مہنے لوگ پرشکشن لوگ پربودھن کارکرطہ پرشکشن کارکرطہ پربودھن سبیتہ ستاپنا آج کے لئے کارکرموں کا آئیوزن کرتے ہیں راجی اور جلو میں ایک دن ایک سمائی پر سمان کارکرموں کا آئیوزن کرنے کا دم کم بام شیف کے کارکرطوں میں ہیں اتنی کوارڈنیشن اور کمیونکیشن کی ینترنا کو ہم نے اپنے سنگٹھن تنتر میں تیار کی ہے ہمارا پرچار ساہت ہمارے نیتکالی آدھ کو بھی اس تنتر سے جوڑے سارانکس میں آج بام سے سنگٹھن اپنے آپ میں ایک طاقت کے روپ میں کھڑا ہوا ہے یہ اس کی ایک بڑی اپلپ دی ہے انی سنگٹھن ان کے نیتاؤں کی کارشمتہ نیتا کے حالچال اور آئیمان پر نربر ہوتے ہیں نیتا ہلتا ہے تو سنگٹھن ہلتا ہے نیتا بیٹھ گیا تو سنگٹھن بیٹھ جاتا ہے نیتا بھگ گیا تو سنگٹھن بھی بھگ جاتا ہے ایسی حالات کئی سنگٹھنوں کی ہے ارثات اس کے نیتا کی ساماجی آئی ہی سنگٹھن کی آئی ہے ایسے سنگٹھن نہ تو کچھ لوگوں کے کام آتے ہیں نہیں پوری سماعت کے ایسے سنگٹھن کے نیتا کوئی مددہ جور شور سے اچھال کر یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتنا آندولن کے لئے کاری کر رہے ہیں سوینگ یہاں وہاں گھوم کر ایک چھوٹی بڑی بھیڑ میں خود کو مالا پہنا کر رکھتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتنا ساشک جاتیوں کو چنوتی دے رہے ہیں کتنا انہیں پریشان کر رہے ہیں لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ واسطوکتہ کیا ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو استعافت اور سرکشت کرنے کی شوا اور کوئی ادیس نہیں ہے لیکن بام سیب سے پرے ہے اپنے میسنری لوگتانترک اور سنستائی کاری پرانالی کے کارن آج بام سیب ان نیتاگردی کرنے والوں سے آندولن کو بچائے رکھے ہوئے ہیں اپنی انوکھیک کاری پرانالی کے کارن ہی بام سیب میں جلے سے لے کر کیندر اسطر تک کا کیڑر اس کے اپنے اپنے اسطر پر نیترطر پردان کرنے کے لئے سکشم ہے ایک میسنری لوگتانترک اور سنستائی سنگٹھن کا یہی چلیتر ہوتا ہے ساتھیوں راشتری ادویشن کی کارکرم پترکہ آپ نے پڑی ہے اس کے بیسائی کی چرچہ بھی آپ نے اپنے اپنے یونٹوں میں ساتھی کارکرتاؤں سدشوں ہچ چنتگوں کے ساتھ کی ہے یہ سارے بیسائی ہم کیوں چرچہ کرتے ہیں ان کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم سماعت کے جو لوگ ہمارے شاہ جوڑے ہیں ان کے مادیم سے ہم پورے سماج کو یہ اوگت کرانا چاہتے ہیں کہ کون سی گمبیر سمشیائیں چنوٹیاں ہمارے سامنے کھڑی ہیں یہ سمشیہ کن لوگوں نے اور کیوں کھڑی کی ہے اس کا سمادھان کیا ہے اگر ان سمشیاؤں اور چنوٹیوں کا سمادھان نہیں کیا گیا تو کیا پرنام ہوں گے ان سب باتوں کو اوگت کرانے کے لیے تاتکالیگ بشو پر ہم چرچہ کراتے ہیں اس میں کئی بیچاروں کو کارکرتاؤں کو بیچار رکھنے کے لیے آمنتیت کرتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان میں سے ہمیں کچھ جانکاری ملے اور انہیں بھی ہمارے بیچار اور کارکم ہم بتائیں اور اس کارے میں انہیں جوڑیں اب میں آپ کا دھیان برطمام میں ہو رہی گھٹناوں کے بارے میں آکرشت کرنا چاہوں گا خاص کر ہمارے سماج اور ہم سے کئی لوگ ان ساری باتوں سے نیانتیت ہوتے ہیں جو اکباروں میں یا ٹی بی چینل پر چل رہی ہوتی ہے روز ایک نئی بات گھٹیت ہوتی ہے اور اس کی پرتکریا میں پورا سماج لگا ہوتا ہے کچھ نئے شدش ہمیسا یہ ہمارے کرتے ہیں کہ اس کے سامنے جو نیا بیسائی اس پر شنکٹن کا کیا مت ہے جمہو کشمیر کا بیسائی ہو تین سو چالیس وہاں کانون کو سیٹیزن سیپ ایکٹ ایمنمنٹ بیل ہو اینارشی ہو ایسے کئی مددوں ہیں جن پر آئے دن میڈیا پر چرچہ ہوتی ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ان سارے مددوں پر ہمارے آپسوٹ کی طرف سے اور ہمارے پرچار مادہم دارہ اس پر بیچار رکھے جاتے ہیں لیکن میں آپ کا دھیان اس پر آکرشت کرنا چاہتا ہوں یہ سارے بیسائی چرچائیں کیا درشاتی ہیں یہی درشاتی ہے کہ دیش میں دو بیچاروں میں آج زوردار دوند ید ہو رہا ہے ہم جو موننیواشی بہجن سماج کے لوگ ہیں وہ الگ الگ مادہم سے ستہ کے ہر چیتر کو کابیش کرنا چاہتے ہیں اور شاشک جاتیاں موننیواشی بہجن سماج کو روکنا چاہتے ہیں دو بیچاروں میں دوند ہے ایک پرورتن بادی اور دوسری یتھاستید بادی ایک قرانتی بادی اور دوسری پرتکرانتی بادی ایک سمبیدھانی اور دوسری برہنوادی پرورتن بادی قرانتی بادی اور سمبیدھانوادی بیچاروں کا پرتینل دو ہم کر رہے ہیں اور یتھاستید بادی پرتکرانتی بادی اور برہنوادی بیچاروں کا پرتینل بیدیشی آر اور ان کے سمرتک کر رہے ہیں آج وہے لوگ جتنا تیجی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی پرتکریا بھی سماج میں تیجی سے ہو رہی ہے لیکن ہمیں سنگٹھن کی طاقتور نیرور ہے اس لئے اکباروں یا ٹی بی چینل پر آرہی ہی روزنی خبروں سے اپنا دینک دینک کاری بلکل بھی پرباوت نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ ہمارا کار سنگٹھن سماج اور راشت نیرمان کا کاری ہے یہ ایک نیرنتر پرکریا ہے اس لئے اسے اسے نیرنتر جاری رکھنا ہے جو تاتکالی بیشای شمعہ پر نیرمان ہوتے ہیں ان پر سنبیدھانک طریقوں سے کاروہی کرنے کے لائق ہمارے آپسوٹویں ہیں یہ کار ہم نے ان کے پر چھوڑا ہے انہوں نے تاتکالی بیشویوں پر تت پرتہ سے اپنے سنگٹھن کی ینترنا میں تتہا کوارڈنیشن اور کوپریشن کے طریقے سے اچیت پہل کرنی ہے پر شاکھا سنگٹھنوں کا نیرمان کسی بیکت بیشیش کے نیترنت کے لئے نہیں بلکہ سماعت کی سمشیاؤں دکھوں کا سلجھانے کے لئے کیا گیا ہے بامسیب کا ماننا ہے کہ سبھی پرشاکھا سنگٹھن اب اپنی طاقت کھڑی کرتے ہوئے سوائنگ نربھر روپ سے جور شورک سے آگے بڑھنے چاہیے ہر ایک پرشاکھا کو آوشک مانوی سنگسادن پرابط ہوئے ہیں مانوی سنگسادن کے شانشان اس سے جڑے سبھی بہت آرثی بہت سنگسادن بھی اس پرشاکھا سنگٹھن کو پرابط ہوتے ہیں ان پرشاکھا سنگٹھوں کے کینڈری اور راجی نیترنت نے ان کا اچیت اپیوگ کر زیادہ سے زیادہ سنگسادن نرمان کر کے سنگٹھن کو سنیربھن کرنا ہے بیوین پرکار کے نیرنت پرشاکشن اپلپ دتا راست پتا جو دو پھولے ساماجی کرانتی سنگسادن کے مادیم سے کی جائے گی ساتھیو دو ہزار بیس کے جنوری سے ہی ہم ایک ایتیاسک میل کا پتھر رکھنے جا رہے ہیں راست جلہ یونٹوں سے نئے کاری کرتاؤں کو اس کاری میں صحباغ ملے گا اس پرکار کے انی بیوین پرشاکشن بھی اس سنگستان سے ہم نے چلانے کی اوزنہ بنائی ہے ہر برس قریب ساڑھے ساتھ سو نئے لوگوں کو ایک بنیادی پرشاکشن یہا سے دیا جائے گا راجیو میں الگ سے انی پرشاکشن بھی جاری رہیں گے جیسے جیسے تیاری بڑے گی ویسے ویسے اس کی گتھم بڑھاتے جائیں گے کیونکہ سنبیدھانی ساماجی قرانتی کی ضرورت ہے اس قرانتی کاری شوط اور آترن والے کاری کرتاؤں کا نرمان کرنا ساتھ میں رکھتے ہوئے کچھ مہت مون باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں بام سیب نے آندولن کی درشتے آپ کے سامنے کچھ پریورٹی ارثات پراثمات رکھی ہے بام سیب کیندری کارکارنی کی اور سے انہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا نمبر ایک کارکارتہ نرمان اس بارے میں میں نے پہلے ہی آپ سے بستار سے چٹھا کی ہے یہ ہماری سب سے بڑی پراثمتہ ہے نمبر دو بھوگولک بستار اس کے بارے میں بھی میں آپ سنگٹھن کی برطوان استیت اور اگلی برسی کی یوزنہ کے بارے میں آگاہ کیا ہے نمبر تین برس 2020 سے ہم جس کار کو نرنتر کار کے روپ میں ہمارے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں وہ ہے سماز نرمان کے مادیم سے راشتر نرمان اس کے لیے سبیتہ سنگ استعپیت ہوا ہے سبیتہ سنگ نہ کیول بام سے اور اس کے پرشاکہ سنگٹھنوں کے کارکرموں کے پریوار کو نیوزن بھی کرنے جا رہا ہے اس کی سنگ رشنہ بھی ایک انوکی پدن سے کی جا رہی ہے اس میں جو لوگ کار کریں گے وہ ایک ساماج شکش کی روپ میں کار کریں گے سب مادیم نرمان ہوئے ہیں پرنٹ اور الکٹرانی میڈیا کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ونگ کو بھی ہم بکشت کر رہے ہیں ہر جلے میں ہمیں اس کے لیے والنٹرز کے آو سکتا ہے والنٹرز کے فارم آئی ٹی میڈیا کے کاؤنٹر پر ہے آئی ٹی میڈیا کے مادیم سے ہم چار سرکل میں ہمارا کمیونکیشن ویب تیار کریں گے انر سرکل میں کور ٹیم ہے اس کے بعد دوسرے سرکل میں ہمارے جلائی یونٹ ہیں تیسرے سرکل میں ہمارے صدس اور ہچن تک ہے چوتھے سرکل میں سماعت کے زیادہ سے زیادہ صدس سے ہیں جو پوری چرچہ میں سامل ہوں پورے دیش میں تین ہزار والنٹرس کے مادیم سے ہم اسے کریانون کرنے جا رہے ہیں پہلے ہی فیج میں فبری دو ہزار بیس سے ہم ساڑھے سات لاک شدش سے روز بات سمبات کریں پوائنٹ نمبر فائی بی ایس فور دور یہ ہمارا ایک لمبے سمیں تک چلنے والا مہابیان ہے بی ایس فور بھارتی سمبیدان سممان سرکشہ سمبردن ہم نے ایک میگا کمپن چلایا ہے سمبیدان کے بارے میں اسی کا اس سال جو ہم نے کارکم ڈیجین کیا ہے اس کا نام ہے بی ایس فور دور ٹو دور یہ ہمارا ایک لمبے سمیں تک چلنے والا مہابیان ہے برس 2019 میں ہم نے اس کے کچھ پائلٹ کارکم کیے الگ الگ راجوں سے جلوں سے کارکم کی پرتکریا لی اس آدھار پر یہ مط بنا ہے کہ جب تک سمیدان پونوں روح سے لاغو نہیں ہوتا یہ بیان چلتا تیاری سے ہم تین جنوری 2020 سے اس عبیان کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اس کارکم کے پر باو سے دیش میں آنے والے سمیں میں ایک نیشنل سوشل ایکشن نرمان خونہ تائی ہے پوائنٹ نمبر سیکس آرث سنگ سادن ساتھیو یہ ہمارا موسٹ امپورٹن پریوٹی ہے جو سب سے آخری میں آخری میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو سمیدانی ساماجی کرانتی کی بات ہم کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی مانگ ہے آج ہم ورس 2020 میں کیول 5000 کارکرطوں کو یوگدان اس ساماجی کرانتی کی مانگ کو پورا کرنے کے لئے مانگ رہے ہیں 5000 کارکرطوں کو ہمیں ہر مہنے اندولن کے لئے کینڈری یونیٹ کو کیول 500 روپے دینے ہیں یہ کیول بام سیب کے لئے ہے اپنے سنگشات اس طرح کے جھٹا سکتے ہیں اگر آپ جوڑ سکیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ بہت بڑی رقم ہے کیونکہ ہم جس ساماجی کرانتی کے بات کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں آنے والے دو برسوں کے بھی تر کم سے کم اور دو سو جلوں میں یونیٹ کھڑی کرنے ہیں ارثات 2021 کے راشتے ایدویشن میں چار سو جلوں کا پرتی ندیت تو ہوگا اس کی سنگھیا آپ دھیان میں لیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بام سیف کا ادویشن ہم پرتی ندیت کیوں کر رہے ہیں point نمبر سیون سدس سنگھٹھن کی بنیاد ہے جتنے ادھک سدس اتنی سنگھٹھن کی طاقت ادھک اتنے سنگشادن ادھک ساتھیوں کارن اور پرنیام کی سرنگھلا میں سدشتہ پرثم سدشتہ پرثم کیا ہے سدشتہ یہ آپ کے کارکرموں بیچاروں پرتیبت داتا کا پرنیام ہے یہ ہمارے میسن کے پرتی جتنے گمبیر اور پرتیبت ہوں گے اتنے ہی ہماری گدھ ویدیاں اور بیچار پرباو نربان کریں گے اس پرباو سے جو پرنیام نربان ہوتا ہے وہ ہے سدشتہ نئے لوگ اسی پرباو سے بام سیب کی سدشتہ گرہن کرنے کے لئے آگے بڑھیں گے پھر یہی سدشتہ آگے کے پرنیام کا کارن بنیں گے ارثات انہی میں سے آگے کارکرتا اور انی مولک شنگ شادن نربان ہوں گے اس لئے اسے کارن بھاو کی پرکریا میں سمجھنا آوشک ہے بی ایس پور راشتی مہابیان اور سبیتہ سنگ کے کارکرموں کے عمل سے اس دشا میں کئی اچھے پرنام سامنے آئیں گے پوائنٹ نمبر ایٹ آندولن میں محلہ صحباگتہ کے بارے میں باوہ سامنے سوئنگ کہا ہے کہ محلاؤں کے صحباگ سے آدھے سمجھ میں ہی پورا ہوگا اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کینڈری کارکرنی نے اس برس سے ہی محلاؤں کو سنگٹھن کی پرکریا میں لانے کے لئے بام شیف کے راشتی اوپا دیکھ کو کچھ راجیوں میں محلاؤں کے ساتھ پرتکش میٹنگ کرنے کے لئے کہا تھا جس کا اچھا پرانام سامنے آیا ہے برس 2020 سے اسے اور تیج کیا جائے گا پوائنٹ نمبر نائن ہمارے پرشاکہ سنگٹھن شوینگ نیر بھڑ ہوں اور اپنی وانچت جمہ داری بڑھ چرکہ نبھائے یہ ہماری پراریٹی ہے اس کے اوپر میں الگ سے بات کرنے والا ہوں پوائنٹ نمبر دس 1987 سے ہم نے سنگٹھن میں اتار چراؤ کے دور کو دیکھا ہے اس اتار چراؤ میں سمائی پر کاری کرتا سنگٹھن سے بکھر دنے لگے ان میں سے کئی ساتھی واپس سنگٹھن میں آ کر کاری کرنا چاہتے ہیں پچھلے کاری بھی کر رہے ہیں آج بھی کئی ساتھی ایسے ہیں وہ ان کا تانہ سہوالا نیترط ناکار کر یہاں سنگٹھن کے ایک مشن کے تحر کاری کرتا کے روپ میں کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہم نے واپسی کے راستے بند نہیں کہ آ سکتے ہیں کہ انہوں نے زور لگا کر نیرنے لینا چاہیے ساتھی سنگٹھن اب کیندر سے لے جلا اس طرح کے نیا شروع پرابط کر رہا ہے آندولان کی درش سے آوش ہے کہ ہم اپنے جلا یونیٹو کو مضبوط کرتے رہیں اس لئے ہم نے راجی ادویسنوں میں سویٹ انیلیسس کی تقنیق سے ہمارے جلا یونیٹ ایوان راجی نیوٹ کا جائجہ لیا تھا راجی ادویسنوں کے پرسینیدی ستر میں ہم نے بام شیف کے دس لکشوں کے بارے میں گہرائی سے چنتن کیا تھا ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر نے چودہ جنوری 1946 کو سولہ پر میں کہا تھا ہماری آنے والی سا ان دس لکشوں اور اگیار چنوٹیوں کی طرف دھیان رکھتے ہوئے کاری کرنا ہے اب اس کی راج نیتی حالات کے بارے میں آپ دھیان آکر شد کرنا چاہوں گا اس کے لیے میں بابا صاحب کی کچھ قطن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں جسے آج کے سندر میں سمجھ لینے بابا صاحب امدلکر نے کہا ہے کہ لوگ تندر میں کسی بھی ایک پارٹی کے ہاتھوں انیان ترت ستہ نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے بیروضی پکش کی آوشتہ ہوتی ہے آج جو سنگٹھن راجنیت میں ملیواشی بہجن کے حق کار کے لیے بن ہیں وہ ترنت ہی کینڈری سنگشد میں یا راجی بیدان سنگٹھن میں طاقت نہیں کر سکتا ہے لیکن سماج میں آنے والے دوہزار پچیس تک ایک ایسی طاقت بننی چاہیے جسے نہ کوئل سمجھدان بیروضیوں کا لگام لگے بلکہ ملیواشی بہجن سماج کی ستہ اسطاپیت ہو خاص کر آپ سوٹ ونگز کے لوگ اس کے لئے سکری صحبا دے سکتے ہیں آندولن یششوی ہونے کے لئے منو بل سنگ بل گدی بل دھن بل کی آوست تکتا ہے ایک بیعاپک میسن کے تحد اس چار بل کو آنے والے پانچ برشوں میں بڑے پیمانے پر اکٹھا کرنا ہے کیونکہ ہماری لڑائی سمیزان کو لاغو کرانے کی لوگ تنتری لڑائی ہے بابا صاحب امیٹ کرنے لوگ تنتری کے دو ستروں بتائے ہیں ایک تانہ ساہی اور دوسری منش منش میں بھید کرنے والی نیتی بابا صاحب امیٹ کرنے کچھ راجنیتی پرتنیدد بیل کے بارے میں ایک مہتوپون بات کہی جس پر ہم نے دیان دینا چاہیے پرتنیددد کے بیل کا ڈراب انہوں نے تیار کیا تھا لیکن اس میں کانگریش نے اس سے کانگریش نے بدلاؤ کیا اس میں سرکاری کانٹیکٹ جنہیں ملا ہے ایسے لوگوں کو پارلیمن نہیں آنے دینا چاہیے اور دوسرا چناؤ خرچ پر مریاد چناؤ خرچ کا جو بھی خرچ ہوگا وہ امیدوار کے نام پر لکھا جانا چاہیے اسے پارٹی دورہ چناؤ میں جو اندہ دھن دھن خرچ کیا جاتا ہے اسے لگام لگے گا لیکن یہ دونوں مدی بل سے ہٹانے پڑے تھے آج اگر الیکٹر بونڈ کے نام پر ایک ہی کسی ایک ستہ دھاری پارٹی کو چناؤ دیا جاتا ہے اور کسی پارٹی کے بارے میں یہ بات کھلے عام بتائی جاتی ہے کہ اس نے 27000 کروڑ روپے چناؤ میں خرچ کیا تو یہ سمجھ نی کی بات ہے کہ یہ پیسہ کون دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے جو بابا سام بنتیر جی کھلے لینا چاہیے ایک مہتو پڑوں بات بابا سام بنتیر جی کے کھلے سندرب دے کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے راجنیت دلوں کے گوشنا پتر کو دیکھنا دوکھوں کو دور کرنے کے کارکرم بتانے والا ہونا چاہیے دوسرا بابا صاحب امیت کرنے لوگ تنتری بیعک کرتے وقت لوگوں کے آرثک اور سام جی جی میں پرانت کاری بدلاؤ کی بات کی ہے ان سب بات وں اس وقت ہوئی چرچاؤں اور باتوں کو نجلندہ نہیں کیا جا سکتا اسے دھیان میں رہ کر آج کی استیت اور پریستیت کا بیشنیشن کرنا آوشک ہے یہاں کچھ باتیں بجٹ کے بارے میں چرچہ کرنا آوشک ہوگا کینجر سرکار کا بجٹ ہو یا راج سرکار کے بجٹ ہو ہمارے آپ سوٹ ونگ نے اس پر دھیان دینا چاہیے بجٹ تیار کرنے کی پرکریا ہر سپتمبر سے شروع ہوتی ہے دسمبر تک بجٹ تیار ہو کر بجٹ بک پرنٹ کی پرکریا میں ہوتی ہے ارث منطرالے کی انتی موہر سے وہ سنگ سباہوں میں پاریت کرنے کے لئے ایک لاکھ سترہ جار کروڑ سے زیادہ دھن لیا اسے کہاں لگایا گیا یہ سوال ہم سبی کے من میں نیشی تھی نرمان ہونا چاہیے بجٹ اس دیش کے ہر بیقتی کے جیون کو پر بہت کرتی ہے کیونکہ اس میں بیبن یوزنو کا جگر ہوتا ہے سرکار کی یوزنو بدلاؤ لانے ہوتے ہیں اسے سماج میں رہ کر یہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں جب تک مون نیوازی بہت سماج کی ستہ نہیں آتی تب تک یہ ایسا ہی چلتا رہے گا شکشانیت کے بارے میں سماج میں ایک سنستہ بار بار یہ پرچار کرتی ہے یہ میکالے کی دیوی پر نیجی شکشہ اسکول کھولے ہیں اور سرکاری شکشہ سنستانوں کو کمجور کیا ہے برطوان کی شکشہ نیت اس پرکار کی ہے کہ مون نیوازی بہجن سماج کے لوگ اچھے شکشہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے انہیں بیچ میں ہی بھٹکنے کی شکشہ نیت بنائی گئی ہے اچھے شکشہ تک پہنچ بھی گئے تو اتنی مہنگی کی گئی ہے کہ بہجن سماج کے بہر ہے اس دیس میں پراتمی شکشہ ہو یا مادمی شکشہ یا پھر اچھے شکشہ ہو کہیں پر بھی سماج شکشہ نہیں ہے جان بوز کر سماج جیون میں اسمان شکشہ کے مادم سے مولی بہجن سماج کو دیم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دیس کی شکشہ پرنالی ہمارے شاشک جاتیوں کے ہیتوں میں رکھی ہے آج بھی وہی صدیت ہے برطمان شکشہ نیج سمیدان کے انروپ نہیں ہے ان پسلا برگ اور دھومنت جات کے لوگوں کی جات جانگرنہ کی مارک پسلے ستر برطم کی جا رہی ہے لیکن یہ بڑی آواز نہیں بن پائی ان پسلے برگ کے لوگ جب تک اسے راست بیا پی آندولن کا روپ میں نہیں کھڑے ہوتے تب تک ان کی جات جنگرنہ نہیں ہوگی دوہزار بیس کو جنگرنہ شروع ہو رہی ہے بی دوہزار یکیس کو اس کا ریپورٹ آئے گا جنگرنہ کی ساری پرکریا لگ پوری ہوگی ہے جان کی آلی کے انسار اس بار جن کرنا ڈیجیٹل طریقے سے کی جاری ہے الف سنگ برگ خاص کر کے مسلم سمدائے کو اس دیش میں بھائی کے واتار رن میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے سب جانتے ہیں کہ 95% فیشتی سے زیادہ مسلم مون نیو سی ہے برہمنی دھرم سے اتپیرن شوشن کے کارن اس لئے مسلم بھائی ہمارے آندولن کا اور سنگٹھن کا ابھین انگ ہیں جب تک مون نیو سی مسلم اپنی مون بھمکانی کوشش ہیں اس دیش میں ہوتی رہیں گے دیش میں محلاؤں اور بچوں پر بڑے پیمانے پر اتی آچار ہو رہے ہیں اس گھلونے کرتودوں کے پیچھے دھرم کی گری ہیوی مانسکتہ جمعیدار ہے جس دیش میں تتھا کتھے دھرم گرو اور نیتا ہی بلات نیتکتہ تلے پرچلید برہنوادی دھرم راجنیتہ ٹی بی اور منورنجن منورنجن میڈیا ایک ساتھ کام کر رہا ہے مونلیواسی محلاؤں کو آج سب سے زیادہ برہنوادی انیتک بیچاروں کے خلاب سنگٹیت ہونے کی آوشکتہ ہے ہمارے کسان مزدور اور چھوٹے دکاندار بھائیوں اور شکشت یواؤں کی اس دشا کا آرثی اس دیش کا آرثی کاروبار پیٹرول ڈیجل کے حساب سے چل رہا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر آٹوموبائل سیکٹر یا اس دیش کے کسان مزدور اور چھوٹے دکانداروں کی سمشیان کو نہیں سلجا پاتے کسان مزدور چھوٹے ادیمی کی سمشیان کو سوچی بد کر بیاپک یوزناؤں کی آوسکتہ ہے اس دیش کی پونجی نیریات کی نیت پر زیادہ نیربڑ ہے اور آیات پر کم اگر نیریات کی نیت کمزور ہوتی رہی تو آیات کی نیت اس دیش کو ڈوبونے والی ہے آرثی نیت ہو سیکش نیت سبی پر آنے والے برسوں میں ایک بیاپک ویجن ڈاکومن بنانے کی آوسکتہ ہے ایک ایسا ویجن ڈاکومن جو اس دیش کی ساری کلیا کلاپوں کو پربھوت کرے گا ایک ایسا ویجن ڈاکومن جو دیش کا ایجنڈا تائی کرے گا یہ ویجن ڈاکومن سمیدان پر آدھاریت ہوگا ہمارے مہاپرسوں کے مارگ درسک تتوں پر آدھاریت ہوگا اب اس دیش کا ایجنڈا کسی دل کی گوش ناؤ سے نہیں بلکہ سمیدان آدھاریت ویجن ڈاکومن سے ہونا چاہیئے اس بات کو ہمیں دیش کے ہر بیکت تک لے جانا ہمارے لوگوں کے ساتھ بیدیش آریوں نے دھوکا کیا دھوکے سے ہمارے سبیتا کو نست کیا آج جو ہم چھے جار سے جات میں بکھرے ہوئے ہیں وہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوئے آری برہانوں نے ترہ ترہ کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کی جاد بیوستہ ہم پر تھوکی ہے بام شیف کے کاری کرتا ہت ہمارے سبی پرشاہ شنگٹھن بھی کاری کرتا ہمارے سبی پرشاہ شنگٹھن بھی اس باتوں پر جھان دیں گے ایسی مجھے آسا ہے ساتھیوں میں نے آپ کا اتنا سمجھ لیا لیکن کی اور سے آپ کو سندیش دینا تھا اس کے سندیش کو جلے جلے میں عمل میں لائیں گے یہ بشواث ہے اب اسے پورے چار دن تک ہم پراتی ندھک پرکریا میں ادویشن کی کارویے میں بھاگ لینے والے ہیں ایک نئی پرکریا بام شیف کے اتیاس میں پرارم کر رہے ہیں انیس انیس کو بابا صاحب امیٹ کر کے ساماج جیون میں سکری صاحب آگ لیا تھا اسے سو پرش پورے ہو رہے ہیں بابا صاحب امیٹ کر نے اپنے جیون کال میں انیک باتوں کو حاصل کیا ہم ان کا میشن آگے بڑھا رہے ہیں ہمیں لکش تائی کر کے آگے بڑھنا ہوگا آپ نے انت میں کہوں گا کہ ہمیں آپ کی باتیں ساماج میں آکرمک طریقے سے رکھنی ہوگی ساماج طریقے سے ہماری لڑائی ہے اس لئے بینا ڈر کے ایک طاقت کے جتنا زیادہ آکرمک اور تیج ہو کر اس لڑائی کو ڈٹ کر کھڑے رہ کے لڑیں گے اتنا زیادہ سفل ہمیں ملی گی انہی سبدوں کے ساتھ میں اپنا باشن سماپ پڑتا ہوں آپ نے میری باد دھیان سے سنی اس کے لئے بہت بہت دھنی بہت جائے بھیم جائے ملنی واسی جائے بھارت جائے سمجان